عجب بلکل اس وقت میرے ساتھ امام الحج موجود ہیں پاکستان ٹیم کے اوپننگ بیٹر اور بڑی اچھی اننگ کھیلی تھی پاکستان میں جو سوپر فور کا مرلا ہوا تھا میچ ہوا تھا امام بہت شکریہ وقت دینے کا یہ بتائیں کہ آج جو میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان انڈیا کچھ دیر بعد کتنے ہوف فول ہیں کہ آج وہی امام جس طرح رنس کے امبار لگاتے ہیں آج بھی رنس کریں گے دیکھیں آپ کی ایسا بیٹسمن آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جو آپ کا پروسس ہے اور جو آپ کی روٹین ہے وہ روٹین ایسے چلتی رہے تو ایل بی ویری لکھی کہ اگر آج بھی رنس ہوں گے تو آپ کے ایسا بیٹسمن میرا سوچنا یہ ہے کہ آپ کی جو ہارڈ ورک ہوتی ہے اور جو آپ کی پریکٹس ہوتی ہے آپ اسی پر فوکس کر سکتے اور ریزلٹ کے بارے میں یہ ٹیم اتنا سوچتی نہیں ہے اور برے خیال سے اسی لئے سیکسیس فول ہے ہم اپنے پروسس پر یقین رکھتے ہیں تو ہم پہلے تو فوکس کریں گے کہ انشاءاللہ میں جیتے ہیں اور اگر میری وجہ سے جیتے ہیں اور میں رنس کرتا ہوں تو اس میں بہت اچھی بات ہو اچھا امام ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جس طرح انڈین ٹیم نے پاکستانی بولرز کو اس دن کھیلا اور پاکستان کی بیٹنگ نہیں آئی انفورشنیٹلی باری سے واش آؤٹ ہو گیا آج جو ہے وہ ہمارا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو بولرز انڈین وہ آپ لوگوں نے فیس نکی ہوئے بومرہ وغیرہ لیکن پہلے کیے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کتنی مشکل پیش آئے گی بومرہ وغیرہ کھیلنے گے کوئی ٹینشن نہیں ان کو کھیلنے میں دیکھیں اس کو ایسے میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹینشن تو کبھی بھی کسی بولر کو کھیلنے میں نہیں ہوتی لیکن جو ورلڈ کے اچھے بولرز ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ آپ کا ایک پلان ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو سی آف کرنا ہے یا آپ نے اٹیک کرنا ہے اور دیکھیں بومرہ کم بیک کر رہے ہیں اور اس کی کوالیٹی کا ہم سب کو پتا ہے وہ ایک اچھے بولر ہے اور سراج بھی اچھے بولر ہے تو ہم نے ایسے کرنا ہے پہلے کنڈیشنز کیا کہتی ہیں اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جب ہم سیٹ ہو جاتے ہیں تو ڈیفرنٹ بال گیم ہو جاتا ہے تو دیکھیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ مشکل ہے یا انہوں نے ہمارے بیٹسمن نے ہم نے کھیلا نہیں لاسٹ ٹائم تو آبیسلی ہم ان سے کھیلتے کام ہے کافی عرصے بعد کھیلیں گے ونڈے کرکٹ لیکن ہماری وہی بات میں آپ کو دوبارہ روپیٹ کروں گا کہ دیکھیں پروسس ہے ہم نے بول کو کھیلنا ہے ہم نے بولرز کو نہیں کھیلنا ہم بول کھیلیں گے اپنی تیاری پہ ہمیں فوکس ہے اور ہم اچھا انجوائے کر کے کرکٹ کھیلتے ہیں اور یہی سٹائل ہے ہمارا اچھا امام فخر زمان آپ کے ساتھ پارٹنر ہے اور فخر کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی میچز میں لیکک ہو رہی ہے ان کی پرفارمس لیکن وہ جب چلتا ہے تو بڑے میچ میں بڑا پلیئر کی طرح اس نے پرفارمس بھی دی ہیں کیا سمجھتے ہیں کیا بات ہوتی ہے فخر کے ساتھ پارٹنرشپ بیلڈ کرنے کی دیکھیں سر میں کافی دیر سے یہ چیزیں سن رہا ہوں سر دیکھیں فخر پاکستان آپ لوگ بہت زیادہ میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اور یہ بات شروع کر دی ہے چار پانچ میچز سے اگر کوئی پلیئر نے پرفارم نہیں کیا تو وہ گندہ پلیئر نہیں ہوتا آپ کا ٹائم ہے کہ اس کو سپورٹ کریں ایسی بات بھی نہ کریں کہ فخر آؤٹ آف فارم ہے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ بلکل بھی فخر آؤٹ آف فارم ہے آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی اننگز نہیں لگی بھی اس نے 30 کیا ہے اس نے 25 کیا اور سمٹائمز یہ کرکٹ ہے اس میں ہر دن آپ کا نہیں ہو سکتا اور فخر ایک ورلڈ کلاس پلیئر ہے اور اس بارے میں میرے خیال سے بات بھی نہیں ہونی چاہیے آپ کو پتا ہے اس شکب کے بعد ہمارا ورلڈ کپ ہے اور جس طرح کی اس کی پرفارمنسز ہیں اور نیوزی لینڈ میں بھی اس نے آپ دیکھیں 200 کیے تھے تو یہ تین چار میچ سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس نے واپس ایک ایو لنکس کلنی ہے تو سارا وہ گروب آجائے گا تو میری ریکویسٹ بھی ہے کہ سب سے کہ اس بارے میں بات بھی نہیں ہونی چاہیے فخر ایک ہمارا ایک بہت بڑا ایسیٹ ہے اور اس نے بہت میچز جتوا ہے اچھا لاشت میں امام اب سے کچھ دیر بعد میچ ہوگا گراؤنڈ میں اور پرہمداسہ میں میچ کھلا جائے گا بھارت کے خلاف تو کیا سمجھ رہے کنڈیشنز کیا دیکھ رہے ہیں ٹاوس جیت کے پہلے بیٹنگ کو ترجیح دینی چاہیے باولنگ کو سر دیکھیں اس پہ تو ہم نے سوچا نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ ٹاوس اور منیجمنٹ کا کام ہے تو میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا ویدہ کی کنڈیشنز ہیں کیا وکٹ ہے یہ تو ان کا کام ہے بہت شکریہ امام اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اب سے کچھ دیر بعد وہ پور امید ہیں کہ وہ بھی رنس کریں گے اور اپنی پرفارمنس سے میٹ جتوانے کی ضرور کوشش کریں گے اور عوام سے بھی اور تمام لوگوں سے یہ اپیل کیے کہ فقر زمان فقر پاکستان ہے ان کو سپورٹ کیا جائے